جیڑے بیٹھے ہو ہونگلی گال سنامیں اے نبی پاک دے بیٹے ہیں دے اسٹریہ گال لمبی ہور بھی ماں کر سکنا فار ٹائم بہت کلوز ہے بہت شاٹر ٹائم میں چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک شہزادیاں جنادیاں وجہ تو آج ساڑیاں دیاں 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 استہا سلامت نے نبی پاک دیاں کتنیاں دیاں نے میں ابتدائی دے سے آہا کتنیاں چار نبی پاک دیاں بیٹیاں آپ دی ایک بیٹی دے نام سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دوسری بیٹی دے نام سیدہ رکیہ رضی اللہ عنہ تیسری بیٹی دے نام سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ چوتھی بیٹی دے نام حضرت سیدہ خدون جنت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ اے نبی پاک دیاں چار دین کتنیاں اور میں پہلے جڑی گال کیتی ہو نو تسی زینچ رکھنا ہے جڑا نہیں مندہ انو آنکھ جا تیریاں کتاباں چو بھی کہا یہ تا موڑ لڑائی جگڑا نو تیریاں کتاباں حوالے صفے موڑ 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 جیندہ راست دسے سی کاشا لیکن اے جڑی میں گال کرنا چاہنا ہے نو دھیان دینال سنے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں جڑیاں مبارک بیٹی ہیں نا انہاں دی تسی ہسٹری پڑھ کے ویکھ لو سیدہ پاک دا ذکر اس واسطے زیادہ ہوندہ بعض لوگ اول چند پیدا کر دیں او جی ویکھو سیدہ پاک دا ذکر زیادہ ہے تو باقی دا موڑکیوں کوئی نہیں تو میں جو نہیں فرما رہے آپ حضرات تو میں کہا کی خیال ہے جی دا ذکر کم ہو وہ دا وجود ہی نہیں ہوندہ سوچنے دی باتیں بھی وہ دا وجود ہی نہیں ہوندہ تو انہوں کہیں ہاں کے آئے اللہ دے ٹوٹل کتنے نبی ہیں سوالاک کم ہو بیش قرآن مجید برحان رشید دے اندر کتنے نبی ہیں زیادہ تو زیادہ کڑ کے ویکھ لو سمجھا رہی ہے تفاصیر دے اندر جڑے نام ہیں اوہی پالت سعودے قریب ہیں تاریخ دے اندر جڑے نوہی پالت دو سو ہیں ایس تو بھی اگے چل میں ہزار دی چھٹی دے نا ہزار نام نبیاں دے لالا تے باقی جڑے ایک لکھترے بھی ہزار ان موڑ اے دا مطلب وہ ہین ہی کوئی نہیں زکر جو کوئی نہیں مجھے اس بات کا جواب چاہیے آخی نہیں بڑے ہاں گالے بھئی زکر بھامیں گاٹووے جو دو حضور آکھن چاہنا تے گال بن جان دی میں کہا میں تنو قسم چاہ کے آنا نبی پاک دیا دیا نو نبی نے دسے ابھی میرے چار ہین قسم رب دی اللہ نے قرآن چی نبی دیا چموان دیا دا دی کر کی اللہ سبحان اللہ قل ازواجے کا و بناتے کا ازواجے کا جمع دا سیگا ہے عربی دو جدو جمع بولے آجائے ترے یا ترے تو زیادہ مراد ہوندن تا جمع بندہ ہے و بناتے کا حبیب تیرے بیویوں انہاں نو بھی یہ فرما ہوتے آپنے نیاں بیٹے نو بھی میں کہے اگر دی ہکو ہاں تے موڑ جمع دا سیگا کیوں ہے اور اگلی گل شاک پورا کارے تیری تسلیب آسے دستا پیاں اگر نبی پاک دی ہکو دی ہے تے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ زنورین کیونے بڑے میرے سوال دا جواب دے سنی بندہ بولے سنی بندہ بولے حضرت عثمانِ غنی نو زنورین کیونے آنکھے جاندہ ہے اگر جی دو نور آنا میں کہا دا سکے لے نور نے صحابہ بولا گا سب نے لکھیا نبی دی ہیک بیٹی ہیک نور ہے دوسری بیٹی دوسرا نور ہے تمام علماء اور اے دے ویچ واب بھی بھی نالی نے دیو بندی بھی نالی نے انہوں بھی چاہی دا ہے انہوں کھول کے بیان کی تک رو نبی دیا دنیا دا دفاع کرو گوڑے ہو کھول کے بیان کرو انہوں لکھ دے ہو تے مردی ہو بولن لگیا سنو تے ڈار نہیں لگ دا میں تے اس واس تے بولی جانا بجڑے ساہن مالکہ دی نوکری دے لما یہ ہوتا میرے کام ماؤنا اور کیا ہوتا ہے یہ میرے کام ماؤنا ہے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تے غلام عدرت عثمان غنید باری صاحب نے لکھیا دو نور آلا نبی پاک دی ہیک بیٹی ہیک نور دوسری بیٹی دوسرا نور میں کہہ دو مسئلے ثابت ہو گئے جانا اکے کیڑے کیڑے میں کہہ پہلا تے اے ثابت ہو گئے آئی بھائی جی دیا دیا نور ہے انہا دیا دا بابا نور کیوں نے یا مرے موڑ ڈلے پا گئے موڑ چار بند اچھا پیر صاحب ترہ چار بند ہیں بیٹھنا ہیں بھائی اتاری ہو رہی تھی آج اکا میڑے ماری جاندن میں نو پتہ ہے جے کو رولہ بان گیا تا وقیل تا میرا آپنا ہے اللہ دے فضل دے نال پورے پاکستان چھے اتاری ملانگی جاندہ ہے حضرت اتار دے نوکر اللہ دے فضل کدھی بھی رولہ نہیں بنیا کہیاں دے رولے مکاں کہ انہاں نو سننی کر کے امداؤنا اللہ دے فضل دے نال اللہ دے فضل ہے اور میرے کل کئی میں کدھی زدگی جنی ملاقات ہوئی آج نے سنا تیرین یا تقریریں سنن سنن کے سدھے ہو گئے ہیں میں کہا ایو میری کمائی یہ ہو رہا ہے بھی کہڑی اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ گرامی قدر ادرات میں پوسٹیپ بات کر رہا ہوں اور تو انہوں سمچا رہے ہیں اس جملے نو جے تھک گئے ہو تھے میں اگلے سال آ جاسا پٹھلے نہیں گالت رکڑے ہو کیوں سی سمجھا رہی ہے ایک مسئلہ تے حسابے تو یا بھی جیسرے بیدیاں دیاں نور ہیں انہوں دیاں دا بابا جان نور کیوں نہیں یار مولی صاحب سرچ ڈانگ ماری ہے بیسا ملے نہیں انہوں دیتا میں کہا لوگ ڈرامے کر دیں اور دوسری بات بھی سمجھا ہے توجہ میری حال ووٹو نا بنواب مر رہے ہیں ایدھے بھی یار کےڑے کمی پہ گا جلدی چھے کو بیجا تلے دینا بھی مکونی جلدی جلدی بیجا بے ہون تصویر نہیں کسے چھکنی میں موضو تو ہون اپنے ہاں پیچھلاتا تو انہوں لنگور دیتا ہے کہ جیڑا انہوں موضو سننا ساندھا جرہ ترکڑا ہو بھی درہ گرامی قدر ادرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جاں اے دو بیٹیاں ہیں اور اس تو دو مسئلے ثابت ہوں دے اگر بیٹیاں نور تے بابا وی بولو بابا وی ایک بات دوسری باتیں ہیں اے زنورین بنے باقیان دیاں کہیاں میں صحابیان دیاں چار چار کی تیاں اوہ تا زنورین نہیں بنے اکھے کاری صحبہ اس واسطے نہیں بنے بھئی انہوں دے گھر کے لئے نبی دیاں تھی ہیں آہان آئے 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 اے زنورین بنے آئے تا جو نبی دیاں تھی ہیں آہان میں کہا چلو ایک سیدہ پاک دے مولا علی پاک دے گھار رہاں تے دو جے ثابت ہو گئی یا تے تریت ہو گئی یا تے نو بھی کہیں نا چاو تھی بھی ہاں توجہ موڑ نہیں فرمائے دے پہ آپا ذرا سمجھا رہے ہیں اور اگلی گال اس تے اتے ذرا اوہ جی میں آتن نا بھئی اے ساری گال نو آپا تابو تے رافضی جاتے جباند کر کے تے اتو ذرا کل غوث پاک دا ہے تے ہتھوڑا احمد رضا دا ہے کہ ان میں ساٹھ مار ہوں ہاں اوہ میرا چاندو میرے نبی نے فرمایا اوہ عثمان اوہ میرے نا دا یا تری یا ستر یا سو اے سارے لفظیں میرے نا اگر سو دنیا بھی ہوں دنیا ستر بھی ہوں دنیا تری بھی ہوں دنیا فرمایا ساری نا ماں تیرے نکاح یکے بات دیگ رہے ہیں تیرے برگا جوائی کو لپڑا بولو سبحان اللہ یہ جی کسی کی بیٹیاں تھیں آچا پچا اب چھوڑے آ زندہ بندہ بولے ہو کیوں ڈھلے پا گیا توجہ ہے تمہیں سمجھی کوئی نہیں آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک بیٹیاں ہیں اور توانوی اس گالدہ احساس کوئی نہیں نا اجے نکاح دے احکام کوئی نا نائبی کے دنال ہونا تھے کے دنال نہیں ہونا تیرے نبی پاک علیہ السلام نے ابو جال دے دوں پترہ دنالی اپنے دوں ہاں تھی یہاں دا نکاح کی تا کیوں حضرت اور ایک نے آ کے نبی پاک دی جہاں دو توہین کی تھی نا آپ دا کپڑا کھچیا اور بڑا نبی پاک علیہ السلام نے فرما اللہم مسلط علیہ قلب من کلابک فرما یا اللہ اپنے کتے ہیں چھوڑنا یہ دا رڑا نکڑ جاوے موقع کیا ہاں اس نے نبی پاک دی بیٹی دی وجہ تو توہین کی تھی آزور دی آج جیڑے ازرین ایک کو بیٹی ہے میں کہہ جیئے نہ ہوں دی تو نبی انہوں اتنا جلال نہ ہوئے آ تیجڑا نبی پاک دی توہین نبی دی بیٹیاں دی وجہ تو کرے اور جیڑا اللہ دا کتا چھڑیا جانا تو قبر چالس ہی موڑ تیرے زندہ بندہ بولے زندہ بندہ بولے زندہ بندہ بولے غیرت اللہ بولے تو سکیتھے بیٹھے ہو یار ترکڑے ہو کے باؤ تو سکیتھے بول لے چو میری دی دا کوئی انکار کرے تو میں تا کیس کر دے سم بھی انکار پیا کر دا ہے نبی دییاں دییاں دا انکار کر دے ہو سلامت رہے جی کوئی عقیدہ سمجھا رہے ہیں اور رکو ایتھے بات سمجھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی بیٹی اندید نبی پاک نے تنیاں چاری یا اللہ کھول کیوں کرنا ہا اور سنو اگلی بات نبی پاک دی وڈی بیٹی جناندہ نام سیدہ زینب رو دی اللہ ہونہا ہے تو میں جو مجھے رکھیا ہے آپ دنی کا حضرت عمر بن آس دن آلہ اور اے جنگ بدر آلے دن قیدی بانے کا فران لپا سے آیا سمجھ آئی جدو قیدی بان کے آگا ہے تو نبی پاک نے فرمایا کہ فیدیہ دے ہو تو چھوڑ جاؤ حضرت سیدہ زینب جنہی نبی پاک دی بیٹی ہے اس نے اپنا ہار لاکھ دیتا بھئیہ میری طرف فیدیہ ہے تو میرے گارن نوچھڑو چاہ نبی پاک دے جدو ہاتھیں چاہے تو نبی پاک روپ ہے آج لوگ آج نے ایک ہی بیٹی تھی حضور روئے پتہ کیوں فرمایا اے ہار اے دے اندر دو نسبتہ ہیں ایک تے میری ختیجہ دی نسبت ہے دوی میری دی دی نسبت ہے اوہ حیاء کرو اپنے دل دا بوگز کا ڈو کیوں کبر کالی کردہ پہ آئیں کجھ حیاء کر نبی پاک روپ ہے فرمایا میری دی نے گلے آئے نبی پاک نے فرمایا اوہ میرے صحابہ اے سونوں صحابہ اکرام دا عشق کیسا جے تُسا آنکھ ہوتے میں ہار اینے واپس نہ کر دیما تجڑا زینب دا قیدی ہے اے نوہ انہیں نا چھڑاں چا صحابہ اکرام نے آکھا حضور پوچھے آنا کرو تُسا ساڑے دلان دے بھی مالک جو فیصلہ ہو پیسا نو قبول ہے آقا تُو گلہ کرنا ہے اے چوتھی بیٹی دا ما زکر کردہ پہ آن نبی پاک نے ہار بھی واپس کی تھا اور اوہ نوہ چھڑے آپ نے جوائی نو اور چھڑن تو بات بدا کیا کھیا اوہ نبی پاک علیہ السلام دے جوائی ساڑنا آپ نے جو چھڑے آتے چھڑن تو بات بدا کیا کھیا تو یہاں جو کلمہ نہیں پڑے آہونا کام آگن میری دھی میرے تاہی واپس اپنا بس تیرے باستے یو ہے انہیں آکے ٹھیک ہو گیا جی لیکن نبی پاک دا اخلاق اور انصاف اور صحابہ اکرام دی منصر مزاجی ویخ کے سارے راہ آدھا ہے یار میں غلط بندیا دے نالا خدا دی قسم محمد بھی سچا ہے تے محمد سارے صحابی بھی سچے محمد یار عبیدہ دین بھی سچا ہے اوہ تھے گیا سیدہ زینب نو لے کے آیا ہے جیسے لے اے تھے اپڑے نا آدھا جی ہون میں واپس کیوں جاما اپنی زوجہ نو آدھے نے میں نو حضور کو لے چل سفارشی توں بن جا بھئی توں نبی دی دی جو ہیں دیاں دی پیوکی میں موڑے تے میں کلمہ بھی پڑھنا کلمہ پڑھا دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت نکاہ جدید فرمائے ایک نکاہ قدیم آپ نے انہاں فرمایا جاؤ کلمہ پڑھ لیا ہے ہون تو اڈوا سے ہر چیز اپنے گھر دے مطابق اللہ دی شریعت دے مطابق جائز ہے اے نبی پاک دی چوتھی تھی یہ تینوں کسے دسے ہی نہیں ہون آجاؤ دوسری وجہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی یا دا ذکر انہ ترے یا دا کیوں نہیں زیادہ ہون دا سنو او دی ایک تے وجہ اے ہے جنہو سارے علماء سمشن وجہ اے ہا کہ نبی پاک علیہ السلام دی جیڑی بیٹی سیدہ خاتون جنت ہے نا انہان دے حصے دے ویچے عزاز آیا کہ حضور نے فرمایا ساریاں دی نسل انہان دے پتران تو چل دیئے میں محمد دی نسل میری دی فاطمہ تو چلنی ہے ایک تے عزاز انہانو اے نصیب ہویا ہے سمجھا رہی ہے جیڑی وجہ تو انہان دا تذکار پاک زیادہ ہون دے نمبر ایک نمبر دو دوسری وجہ اے ہے اور ایس گال نو پکا سننی بندہ سمجھ سیاں جیڑے ٹکرے لون دے نا لفا فے چوڑا دے لے کے جانا انہانو کو نہیں سمجھا نہیں نراض بھی نہیں جو نا گال مکری کردہ پہاں اصل وجہ اے ہے ساڑھے لوگ کا نائنصافیاں بھی تک کیتیاں نا سمجھائی نا اے جیڑی طبیعت انہان دے ویچ رافضیت آگئی ہے نا اے ہو دی وجہ تو نبیدیاں باقی تھی انہان دا ذکر چھڑ گئے ہو ورنہ جی میں سیدہ دا ذکر ہے اسے طرح باقی ترے انہان دا بھی ذکر ہے سمجھا رہی ہے اور میں تو انہوں ایک ایسٹو ٹاپ دی گال سنا ماں اور تو اڑے زینہ تے میں سوال چھڑ کے جاندہ پہ سویرے کرنا ہے تسی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ ہوا نہا سوفی نو جگہ میں ہو پوتر شیخ پورا اٹھی آگیا شیخ پورا ہونملا اور اپڑا نالا داتا سا مرے ستا پہ یہاں ہے اب بھولتا سیدہ بہان اللہ بھائٹے ہو جاگ دے رویہ آئے 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 گال بہت دور چلی گئی سی ذرا دہ سوکیڑی میں گال دہ سوا مو ذرا اتھائیں گا ہمان جی وہ ہو گیا جی میں ایک سوال کرنے لگیا سی وہ سوال دہ سوکیڑا ہے ہاں ہمیں گال شروع کر لئی سی میں نو لہمتے تے چڑھا ہو نا ہاں احسان پڑ گئے انہیں آجا جی صبح تُسی سوال کرنا ہے میں تُنہا کہہ صبح تُسی سوال کرنا ہے کیڑا میں کہہ چون دس کے جاندہ پہ آئے آئے ذمہ داری دینال پیرو ری بیٹن غلط ہوئے میں نہونے ٹوکو سویر دے انتظار کیوں کہ یہ صحیح ہے کہ ساری حیاتی جیڑا بندے جو رہے ہیں کھلا بریک مار سکوٹ رو دی جواب دے یہ حلالی ہے تا جواب چاہیدہ ہے حضرت سیدہ خاتون جنت جدو آخری وے لہا آپ نے فرمایا علی پاک ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے ہم نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے بس میں نے اگر زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی بات کی ہو جی میں بندہ اپنے طبیعت مطابق اگلے نو راضی کرنا دی کوشش کر دا ہے آپ نے جدو جملے بولے مولا علی دی اکھی چوتھ رو آگئے فرمایا علی کیوں رہتے ہیں آپ تو شیر خدا ہیں سٹیج علے بولے سن تو تاں سامنے علے بولے سن گوڑے چھڑ کے بڑا میرا چاند فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں اے سیدہ تیرے جیسی با وفا خاتون کہاں سے ملے گی تیرے جیسی نسبت مجھے کہاں سے ملے گی تیرے جیسے پیار محبت اور شفقت کرنے والی زوجہ کہاں سے ملے گی اتنی بڑی نسبت سے محروم ہو رہا اتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہا ہوں آپ نے جدو ایک جملہ بولے آیا نا حید وکھیا ہے گلہ کر دے ہو میں کہہ سوال ہے سویرے سوال کر سوال آئے 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 اب ایک ہو اپڑ گئے انہیں اپڑ گئے انہیں سائیں بول ذرا آئے آئے ایس بات نو سمجھن دیگا سیدہ پاک نے فرمایا علی یہ ٹائم آگیا ہے اور میں نے قبول کر لیا ہے میں نے جانا ہے لیکن تُسا پریشان ہوندے پہو بھئی میرے تو بات تو انہوں کو یہ سے صفات اور اس شانہ اور اس خسائل دی مالک عورت مل جائے فرمایا میں رشتہ دسنیا کیڑا فرمایا میری شکی بیندی دیئے یودہ نام امامہی سویرے یودہ نال نکاہ جا کریں کیا بات کیا بات ہاتھ اٹھا کے بولو سارے سنی ذرا پیار کے ساتھ آپ کی سگی بھان جی ہے بھان جی میں کہے جے بھینے ہی کوئی نہیں تو بھان جی کدھر ہوں آگئی وہ یوں بندے ہو رہوندہ جناندہ پیو بھی نہیں ہوندہ تو جام بھی پاؤندن وہ بندے ہو رہوندن کیوں جی اس بات رو سمجھن جی کوشش کر جواب دے اکھے نہیں میں انہوں نہیں پتا میں کہا پتا ہوں دا تے سننی یوں میں آ میرا چاندہ سننی یوں میں آ تو انہوں کس نے غلط بریف کر دیتا ہے مولا علی پاک سیدہ تو بعد دا سب تُو پہلے کدھنا نکاہ کی تا گلان کر دے ہو حضرت امامہ دنال اور امامہ کون ہے یہ حضرت سیدہ دی بھان جی ہے اور آپ نے خود فرمایا ہے میرے تو بعد اگر چاندی ہو کہ ایو جی یہ خسلتان دا کچھ حصہ مل جائے تے فرمایا پھر میری بھان جی دنال نکاہ کرلا بھان جی بھی ثابت کر دیتی نکاہ بھی ثابت کر دیتا اشارہ بھی کر دیتا تے بہنہ بھی ثابت کر دیتیا کیتیاں بھی سیدہ پاکن بندہ نارے بھی سیدہ دے لاوے تے سیدہ دی گالوی نامنے ان باتوں کا جواب کون دے گا میں ٹیکنیکل پوائنٹ دنال تو آڑے سامنے گال کردہ پہا میرا بھائی یہ سوال ہے سبیر یہ سوال کرو سیدہ پاک نے اپنی بھان جی دنال نکاہ دیا آکھا نہیں ہے اور مولا علی نے کیتا نہیں ہے یار مٹھے کیوں پہ گئے یہ میں تمہارے جنوں پر سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس سوال کا جس دن جواب آ گیا چمئی دیا صاحب اللہ اللہ تخیر صلی اللہ اس میں مشکل بات ہی نہیں ہے اور پھر تیری تقریر کر آمن دا مول بھی پورا تو میرے آمن دا مول بھی پورا ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے رہ گئی بات حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ لکھا سلام آپ نشانتے بعد لوگ یہ الجن پیدا کرتے ہیں اوہ مبائلے آلے دیارے صرف سیدہ پاک دیا سنین نال گئے باک کی دھییاں ہونی یا تنال نہ جا میرا بڑی گا بہن وڈہ فیر مارے آئی پار رہتے انو تجربہ کوئی نہ بندوک دا باٹی ہٹ کے تیرے موں ہوتے وجنائی اے بھی ہٹ کے تیرے موں ہوتے وجنائی اے ایک بندہ یونو گولیل نائی نا چلاونی ہم دی اے اہی کار کے تو سگلا چھڑنا پیچھلا چھڑے آئے وڈجاد ہوئے دھاڑے میں کہا ہونو تھا مجھ آئیے بہلو سے ایک طلاب ہے تو بسم اللہ بسم اللہ اے بنائی بیٹھ جیڑے ہیں دے جاؤ مر رو ہولو ہولو دین دے ہو کمال اللہ لگا لیا دورے مولوی دھوں کار دین دے انہیں انہیں دے پیسے دے منہ روح نہیں کر دا بننے ترکٹے جیڑے انہیں دے جاؤ ملے جا ساں آہ سانو تا نمیں پاکستان دی چاسوٹی گئی تا پرانے دے پا لاخ لانت دوان دے ناریاں دے ہوتے سانو اوہ چائی دا جڑا محمد مصطفیٰ دا دینا انہ تا سانو رول کے رکھ دیتا گوڑیاں سمجھ آئیے آئے 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 گلنا تا میں دھیر ساریاں کروا مو پر جیڑی مکردہ پہ آنکو سمجھ آئیے ہی کہ کوئی نہیں آئی میں کہا پوترے پاک تیرے مو ہوتے بجنائی میں کہا تیری بطری نہ نکلے تا گال ہوئی بطری میں کہا سونو میں کہا یار جی میں تینوں پچھا بھئی توں آج آئے آئی تھے تے تیرا پیو کی تے دادا کی تے تو تہو آکھلا ہے بھائی چنگیاں گلنا کرنا او بڑیا پیو مو انہوں پائنس سال تے داد دے نوں سولہ سال ہو گئے انتے ہو کمیں آوے اب مکہ وڑکے مرنی جی تیرا کوئی فوت ہو جاوے تے ہو کسے خاص جگہ تے نہ جاوے تے تنوں بڑی پیڑوں دی بھی باقیوں کے بارے میں کیوں الزام ہے نبی پاک دیا ترہو دیا پہلے انتقال کر گیا نو حجری تک اے جنہا موبائلہ دس حجریے چویا ہے کہ میں کیا جنہا پہلے فوت ہو گئے یا ہونہ کی میں سی جدو زندہ سیدہ سی جانہا بھی تے سیدہ نہیں ہے اللہ سبحان اللہ بلو نا جنہا گلن کر دے ہو یار تو دادا خوف کرو جنہے فوت ہی پہلے ہو گئے ہیں تنہوں شرم نہیں آن دی یہ معلومات رکھو اپنے عقیدے سیٹ کرو خدا دی عزت دی قسم ہے سنیو ایک تیرہ عقیدہ ہے راتی وی اووے تتا ہمیں نورے دن اووے تا مڑتا نوری نور ہے نا واحد یہ تیرہ عقیدہ ہے اس واسطے یہ بمپ مارنے کی ضرورت نہیں ہے اے دے اندر نقصان اپنا ہو نہیں آہ اوہ ایک بندہ زینا انہوں کی سے آکھا بھی اگر توں نہ نا فلان جگہ تے چال کے بمپ بھٹایا نا تے تو جنت جاسے اوہ جناب برود شرود بان کے بھاگ گیا کیا بات ہے بہت خوب اے بھولو چاہو مدینہ مانکے کھڑی اے اے عزاب انہیں ببرو تھوڑا گتو روے تو سکیدہ ٹاپ جاؤ خدا دنائنے عقیدہ آل سنتے آجاؤ کیا خوبصورتی ہے اس عقیدے میں ایک ایک نبی کی نسبت کا یا ہے اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ آپ دا ایک لقب ہے زہرہ کیا ہے زہرہ کے نوا دن بھلا کلینو کس کو کہتے ہیں اے کئی تمہیں نو تروڑ کے دیوی جا رہا ہے اکتے جڑی شہ لگی ہو یہ نا پتہ نہیں اے اے تروڑ کے دیوی جلدی 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 اے دیوی کھا ہے میں تمہیں ایک مثال دے ہوں کلی جڑی ہوں دینا ایس طرح بند ہوں دیئے بلکل بند پھول کھڑی ہو یہ ہوں دا تسیہ اکسو اتاری صاحب تو کی دس ہوں ہیں میں کہہ جے تیرے اے دل دے پتھر دا ٹوٹا ننہ ہویا مدینہ تے مدینی آڑا دا پیار ہویا جے چاسنہ آوے تب گال تا کچھ ننہ ہوئی حسنین کریمین دیواری آئی تو فرمایا ان الحسنہ والحسینہما ریحانہ تیہ فرمایا اے دوئی میرے پھولن جدو انہاں دی والدہ دا دیکھ رہایا فرمایا یہ زہرہ ہے یہ کلی ہے سوچن دی گالے پوتر پھول گال ننو سمجھے اے سمجھو تیگے سنے ایسا تقریر موگ گئی سمجھو اما باک ننو کلی آ کے آئے آدھا دی میں ننو نہیں پتا میں کہہ پتا ہوں دا تے سننی نا ہوں میں آ تیرے کردار تا سننی جا جل کے آ اکھے کے مطلبے میں کہہ سوڑ پھول جے نا ہوں دا ہے نا او دا مقصد ہوں دا تاکہ زمانے نو حسن بھی کھایا جا ہے زمانے نو رنگت بھی کھائی جا ہے زمانے نو خوشبو دیتی جاوے اور جڑی کلی ان دیگے را کلی اس واسدی بھی جتنا حسنیں لکا کے رکھ جتنا ویچ خوشبو ہے لکا کے رکھ سیدہ دے پوترہ نو پھولے ستو آ کے آئی نا دی خوشبو زمانے جانی چاہی دیئے رنگت جانی چاہی دیئے سیدہ نو کلی اس واسدی آ کے آئے کہ سیدہ عورت ہے فرمایا عورت دا پردہ ہی جنگا لگتے ایس جملے دیاتھ نہ تھلے رکھی اور سیدہ دا نا لے کا کہ سڑکا تے بے پردہ اور تا نکلنا لیو حیاء کرو یا سیدہ دا نا لے نہ چھڑ دیو یا پردہ کرنا شروع کر دیو بھولو سبحان اللہ کہاں بیٹھے آپ ازراز زندہ بندہ بول سکتا ہے سبحان اللہ کیوں بھئی جاس آگئی ہے سیدہ کو کلی اس لیے کہا ہے فرمایا تمام تر حسن سمٹا ہوا ہے تمام تر خوشبویں رنگت سمٹی ہوئی ہے عورت ہمیشہ اپنی تمام تر چیزوں کے ساتھ سمٹی ہوئی ہی عورت ہوتی ہے اور اچھی لگتی ہے آج کل سیدہ دا نا لے تے گمے جناب علی سیرو ننگی سمجھا رہی ہے اور افساس مجھے پاکستان کے چینلوں پر جو ڈرامے کرتے ہیں اور ڈرامے بازو اور گوڑے ہو سارا سال بزارے ہو سندویچ نچانا لیاں محرمہ دویچ اسی حاجنہ بنا کے پیس کر دیا زندہ بندہ بولے ہو پانچ کلو دا سیر نہ ہی لاؤ بازارے ہو سندویچ نچانے والی اوہ تیتنی گندی ہی اندیو انتا نام ہی نہیں لینا چاہی دا ایجے بیک ساڑے بزرگان گل لکھی ہسانو عدب کے نوادنے گوڑے عدب کر دینے ساڑے بزرگان لکھے آلہ حضرت صاحب نے بار فرمایا بار بار ایک میں ویسے یہ فاطمہ 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 نا نا لمی کیوں فرمایا یہ نام بھی ایسا ہے ہمارے باز بزرگ جب لکھتے تھے نا تو کلم کو ایسے رہ کے اوپر کپڑا دے لیتے تھے آئے 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 اور وہ کہا کرتے تھے خدا کی قسم یہ پردہ بھی کم ہے سیدہ کا پردہ اس سے بھی آگے کا آگئی ہے چاس سے ایڈوکیڈ صاحب کہندے سن سیدہ پاک دی شان سنانی آگئی چاس جی جنو آگئی ہے بولے تا سینا سبحان اور سنو میرا چاندنے اگلی تے چاسنو بھی چاسنہ آوے ایڈوکیڈ نو آکھی میں نو فیر مار دے وے میں تنو چھٹی دیندہ پیڑی بابڑی کدھی نہیں گال کی تھی تو سنو کوئی کیڑی گال کروں ہے کہ سن سیدہ دا دعا لکب بطول اور ایڈوکیڈ میں انہیں ایک ترجمہ کروں ہاں اے ساریاں کہانیاں منٹ تو پہلے سارے دی پھوک نہ کٹ ڈتگالی کو جنا ہوئی امام احمد رضا دا من غلامی ناکھی خدا دی قسم ہے گوہ سے آزم دا کتہ ہی ناکھی جے پھوک نہ نکلے تھا اگر کے مطلب ہے میں نے کہا بطول دا مطلب بتا کیوں دا ہے بتا ہے ابال سن بطول دا مطلب جدہ الگ تھلگ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں میرے جملے پر ایک میں نے چیز اور ذکر کرنی ہے بطول کا ایک مطلب یہ بھی ہے پاک ایسی الگ کہ جو پاک رہے اور ایسی پاک رہے جس پر جیسے عام عورتوں کے کچھ دن آتے ہیں وہ بھی نہ آ سکیں میں بڑی پردیچ رہ کے گال کیتی ہے میں کیا گال سون بطول بتا کے نوکہ نو آکھے آگیا ادھر دیکھنا باز موہ کے کین دے کل میں سنے آکے بطول آکھے آگیا جننت دی ہور نو بطول آکھے آگیا حضرت عیسیٰ دی ماں مریم نو بطول آکھے آگیا حسین دی ماں سیدہ کائنات نو ترے بطولہ نے میں کیا انہتری آنچو پہلا نمبر کے دیکھے پتا نہیں میں کیا میں دسنا میں کیا جنت دی جڑی ہورے بطول ہے پر اوہ دا شوہر تو کوئی نہیں اوہ بطول ہے تو ٹھیک ہے پاک ہے تو ٹھیک ہے میں کیا جڑی حضرت سیدہ مریم نے میں کیا انہدہ بیٹا حضرت ہی صاحبہ جیسا ہے پر شوہر تو کوئی نہیں پھر بھی بطول ہے بڑے کمال دی بات ہے میں کیا سیدہ اوہ بطول ہے پتر بھی ہے نہ شوہر بھی بھی میaviorگ موڑہ ب بطول ہے سبحانہ یا رسول اللہ جزاک اللہ جس کو سمجھ آریہ درہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ کریم آپ کو عزت بخشے جزاک اللہ اللہ کریم آپ کو عزت بخشے جس کو سمجھ آگئے یہ سبحان اللہ بلان دباسے فرما دے بھائی ڈلے نہیں پمنا جڑی گال ہے ترکڑے ہو گڑے چھاڑے سورا اے گڑے چھاڑ ترکڑا ہو کے بھائی دوبارہ ہنج نہیں بانا جڑی مگا دس ہوئے ایمان دال دس ہو چاس نو چاس آئی کے نہیں آئی سارے دس ہو میں نے کہا انہوں بطول آتے ہیں تو کسے بھول لے چھے میرا چاند نا اور اگلی گال سید آخری گال کر کے میں تو عزت مانگ سو دے ردوے ساری گال آ جائے گی اور بڑی جلدی دن آل تو عزت جان چھٹو تو عزت سوئی تو بھی پہلے حضرت سیدہ خطون جنہ دا نام کیا ہے آنڈا ہے نا قدی تسی لگت اٹھا کے وے خویدہ مانہ بندہ کیے میں تو اندر سے ابھی چاس دونوی چاس نووی چاس آئے گی تاری صاحب ہو کیسے میں کہہ زہر علی گال یاد ہے اکھے یاد ہے بطول علی گال یاد ہے اکھے یاد ہے میں کہہوں سیدہ دا جڑا اصلی نام ہے نا ایک واری میں لے لیں نا تاکہ برکت بھی ہوئی دا تنہوں فاطمہ سمجھا رہی ہے اے دا مطلب پتہ کیا ہے اے دا بھی کیا ہے اے جڑی آج کال ساریاں کہانیاں نا ایک منتو پہلے غبارے چھو پھوک نکٹ ڈی تا مڑ گال تک ہو جنہ نا ایمہ تنو پہلے دا سے آئے اور وہ کیا ہے سنو میرے حال سنو توجہ میرے حال کرو فاطمہ دا مطلب ہوندہ ہے وہ کہ جس بچے کے وہ دن شروع ہو جائیں کہ جب اس کی ماں کا دودھ چھڑا دیا جائے آپ نہیں سمجھے بات کو میں دوبارہ دور آتا ہوں عربی کے اندر فاطم فتیم اس بچے کو کہتے ہیں اس گالوں نے سمجھے میں تھوڑا جا اساسان کروں ہاں جیدہ رزق تو مو موڑ دیتا جائے سمجھے ہو سمجھے ہو جیدہ رزق تو مو موڑ دیتا جائے رزق چھڑا دیتا جائے آپ کو جا رکھیا کھو ہے میں آکے آن سیدہ ایک کائنات نام فاطمہ ہے او دے ہور مانی بھی ہیں ایک معنی ہے کہ دنیا دے رزق لنا دی توجہ نہیں اے جڑے آدھرے باغا باستے گئے سیدہ باغا دی مالک نہیں اے آسمان بھی فاطمہ دا ہے زمین بھی فاطمہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ اے لفظ فتم فتیم فاتمہ دا معنی ہے ویسے اس کا ایک معنی چھڑانے والی بھی ہوتی ہے اور اگر یہ مانا لیا جائے تو محدثی نے لکھا اس بات کو فرمایا سیدہ سے جو محبت کرے گا اور محبت اس کی کامل ہے جس کے دل میں ساتھ سے عبا کا پیار ہوگا فرمایا جو ایسی پاکیزہ محبت کرے گا سیدہ چھڑوا کے جنت میں لے کے جائے سمجھا رہی ہے لیکن لوگ بعض سمجھتے ہیں کہ سیدہ کی محبت تاب ہوتی ہے جب بندہ سے عبا کا دشمن ہو جائے ابو بکر کا دشمن ہو جائے عمر کا دشمن ہو جائے اوہ نہیں انہوں نے باگ چھی لیا آہ میں کہا گوڑے آہ میری گلت توجہ دے نال چھوڑا نبی پاک نے آج ہاں چاچا آکے منگیا ہے یا اللہ عمرت دے یا اللہ عمرت دے میرے جملے دا جہے قتل نہ کریں بولیں تھا میں آکے آہ یہ عمر نے آکے باگ ہی کھومنے ہوں دے تے نبی اللہ کو لو مانگ مانگ کے عمر نو نا لبے آہ چھوٹ ہے یہ سب کچھ تماشہ بنایا لوگوں نے ایک ایک لفظوں کا ہیر پھیر کر کے تیرا بھی پیو مر جاوے نا تیریاں دیاں کدی چھ مہینے تو بات سیدہ پردہ کر گئی نا تیریاں دیاں لوگ کاندے بو ہے تے نہیں جاندیاں اگر جاندیاں تا میرے نگل کر وہاں دیاں نے سال سال نگل نہ کری سانو پیو دے جامن دا جے بیلکل بڑا دکھ ہے تیریاں دیاں دا اے حال ہے تے جڑی خدا دے محبوب دی تھی سمجھا رہی ہے تماشے بنا کے کھڑے کر دیئے یہ تماشونے امت کو یہاں تک لے کے آئے ہیں اور اس پر اگر بات کروں ساری رات گزر سکتی ہے پھر مولا علی کو شیر کہنا بند کر دو اگر شیر تھے تو علماء کہتے ہیں پھر تمہارے ذہن اوپر سوال ہے یہ الزامی سوال جواب ہوتا ہے پھر اگر شیر سنتے پھر لے لیا کیوں نہیں خدا دا خوف کرو علی وی راضی ہے سیدہ وی راضی ہے سارے سے ابا سارے اہل بیت چودہ سو سالات بعد تیرے ڈیڈے پیڑے ہیں اور دا سوئے اس بیبین اکی میں ضرورتیں باغان دی جڑی آپ جنتی ملکہ ہیں زندہ بندہ بولے ایچھے یہ دے پوتر جنت دے بادشاہ نے اور یہ دے گھرالہ سلطان اولیاء ہے اور یہ دے باپ سلطان کول ہے ڈرام میں کر دے ہو اور سنو میں اگلا جملہ دیندہ پہاں دیان نال بندہ جواب دے ہوئے بعض سوفیہ نے لکھے آئے جیڑی شہ تو انہوں نانا مل دی پہی ہوئے سیدہ دا نہ لے کے دعا چکری رب تیریاں چولیاں بھر دے ہوئے گا انہوں دے تو انہوں دے صد کے ہر چھٹی جاندی اور پھر کہتے ہیں کہ آہ جی حضرت ابو بکر کے پاس گئی تھی اچھا اوہ میں کہا یار اے تیری مباقی دی رام دی کھون دی پھوک وکڑ دوں آہا اگہ کی میں میں کہا توسری تے آ دے ہو بھی پہلا خلیفہ علیہ تے جے خلیفہ علیہ تے گئیں ابو بکر کولن موڑے ایتا مانا نام بھی سیدہ نے ثابت کی تا بھی پہلا خلیفہ علیہ ابو بکر ہے ابول سبحان اللہ سنینا ڈرامے کرنا بند کرو تمہیں غلط بریف کر دیا ہے خدا کے لئے آقا کی صحابہ کے بھی غلام بن جاؤ اہلِ بیعت کے بھی بن جاؤ